اسلام علیکم میں ہوں حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوگر ٹیٹوریل کمپنی درستہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کو میں نے ایک یوٹیوب کا ٹوپک دیا تھا کہ آپ ایک نمبر کو چوز کر کے اس پر ویڈیوز بنا کر سمپل سی ویڈیوز بنا کر کتنا زیادہ آپ ارن کر سکتے ہیں منی جنریٹ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے حوالے سے مجھے بہت سارے کامنٹس آئے ہیں کہ ہمیں اس پر ٹیٹوریلز بنا کر دیں کہ کسی طرح سے ہم اس پر کام کریں گے اس کے لئے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کریں گے تو میں نے اس اس ٹیٹوریلز کو دو پارٹس میں تقسیم کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو کے لئے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے آپ نے اپنی ایکسل شیپ پر سیو کرنا ہے دوستو اگر آپ میری اس چینل پر بالکل نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ ایکسل شیٹ پر اپنی ویڈیوز کے لئے جو آپ فلورش سٹوڈیو پر بنانا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو آج کی ویڈیو میں میں جو ڈیٹا کلیکٹ کروں گا وہ اس حوالے سے ہوگا کہ 1990 سے لے کر 2018 تک کس کرکٹ ٹیم نے سب سے زیادہ ونڈے میچز جیتے ہیں یعنی کہ پاکستان ٹیم نے 1990 سے لے کر 2008 تک کتنے ونڈے میچز جو ہیں وہ وین کیے ہیں تو یہ ڈیٹا ہم کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے میں ایکسل شیٹ کو اوپن کر لیتا ہوں یہ ایکسل شیٹ ہے آپ لوگوں کے پاس اس کا سوپریر ہوگا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ جو ہے گوگل کی جو شیٹ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ کو شاید یہ سکرین ٹھیک سے نظر آئے گی یہاں سے یہاں پر میں لکھوں گا نیم جو کہ ٹیمز کے نیم ہوں گے سب سے پہلے ہمیں نیم لینے ہوتے ہیں یہاں پر دوسرے جو دوسری اسی رو میں دوسرے کولم میں میں لکھنے والا ہوں جو کہ اس ٹیم کا فلیگ ہوگا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کیٹیگریز رکھنا تو کیٹیگریز آپ رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں یہاں پر کیٹیگری سیکھ کر لیتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھا دے بھی کیٹیگری کس لیکھیں سکھاتے ہیں اب میں یہاں پر سال شروع کروں گا اور میں لکھتا ہوں 1990 اور اس کے بعد میں اس کو ٹریک کر کے 2008 تک اس کو ٹریک کروں گا دوستو میں نے یہاں پر ڈریک کر کے جو ہے 1990 سے 2008 تک کا میں نے سیٹ اپ جو ہے وہ یہاں پر بنا لیا ہے اب ہم کنٹریز کے نیم لکھیں گے جو دوستو میں نے دس ٹیموں کے نام یہاں پر لکھ لیے ہیں ٹھیک ہے نیم کی کیٹیگریز میں میں نے ساڑے جو کنٹریز ہیں وہ سلیکٹر لیے ہیں اب ہم کیا کریں گے دوسرا سٹیپ ہے ہمارے پاس کہ ہم اس اسی ان کنٹریز کی ایمیجز کہاں سے لیں گے دو طریقے ہیں آپ ایمیجز لے سکتے ہیں پہلا طریقہ تو ہے کہ آپ ڈائریکٹ ایمی سے ساری گوگل سے ایمیج کا جو لنک ہے وہ کوپی کر سکتے ہیں فرزیمپل میں کہتا ہوں پاکستان فلاگ اس کے بعد میں جاتا ہوں ایمیجز میں یہاں سے مجھے جو بھی ایمیج اچھی لگتی ہے اس پر میں نے ماؤس کا رائٹ کلک کر کے یہاں پر کوپی ایمیج ایڈریس پر کلک کرنا ہے اور اس کو جو ہے یہاں پر پیش کر دینا لیکن میں کو دکھا بھی دیتا ہوں اور یہ دیکھئے اتنا بڑا جو ہے یہ ایمیجز کا لنک ہے اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان ایمیجز کو یہاں سے آہ سیو کر کے سیو کرنے کے بعد اپنے کسی بلوگ میں اس کو رکھ لیں اور وہاں سے ان ایمیجز کا لنک لینے ادروائز ایک اور طریقہ ہے اگر آپ کنٹریز کے اوپر کام کر لیں تو آپ فلورش سے بھی ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ لے سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے آپ نے ڈیٹا پہ جانا ہے ڈیٹا پہ جانے کے بعد جہاں پر ایک دیکھئے سرچ بار ہے جس کنٹری کا آپ کو چاہیے یہاں پر ٹائپ کریں گے تو کنٹری آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھئے ایمیج یوریل ہے تو آپ اس اس ایمیج یوریل کو آپ کوپی کر سکتے ہیں یہاں سے اس طریقے سے آپ اس کو کوپی کر لیں گے اور یہاں پر ایکسل شیٹ میں لاکر اس کو سیف کر لیں گے تو بھی آپ کا کام ہو جائے گا دوستو ایک بات اور یاد رکھے گا جو بھی آپ ایمیج لیں وہ پی اینجی فورمیٹ میں ہو ٹھیک ہے پی اینجی فورمیٹ میں نہیں ہوگی تو وہ ایمیج یہاں پر فلوری سٹوڈیو میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی سیکنڈ وان ہے باقی مجھے میں خود بعد میں سیف کر لوگا کی بات آتی ہے تو آپ یہاں پر کیٹیگری جو ہے وہ وہ آپ ریجن کے حساب سے رکھ سکتے ہیں کیٹیگری جو بھی ریجن ہے جس بھی جو بھی کنٹری جس بھی ریجن میں آتا ہے وہ آپ اس کے ہاں پر دے سکتے ہیں کیٹیگری اپنی مرضی ہے آپ لوگ یہاں پر اس کا کولم رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ بھی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیٹا کیسے لینا ہے نائنٹی نائنٹی کا تو سب سب سے آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ جانے گوگل پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے جو بھی آپ کو ڈیٹا چاہیے ہے جیسے ہاو مچ میں نے اوریڈی یہاں پہ سرچ کر کے رکھا ہو ہے ہاو مچ اور یہاں پہ پاکستان نائنٹی نائنٹی تو آپ نے کلک کیا اور یہ دیکھیں دوستو یہاں پر اور گوگل نے کوئی ایک فکس جو ڈیجٹس ہے وہ میں نہیں پروائیڈ کیے تو آپ جو ہے وہ سائٹ کو ویزٹ کر کے جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں جاتا میں وکی پیڈیا پہ ہی جو ہے وہ ٹرسٹ کرتا ہوں تو آپ اس پہ جا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر ایک اور سائٹ فائن کر کے رکھے ہوئی ہے ہاں تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پر میرے پاس سبھی کنٹریز کے جو ڈیجٹ ہے وہ یہاں پر نائنٹی نائنٹی کے حساب سے میرے پاس موجود ہیں تو میں کیسے پتہ لگا ہوں گا کہ پاکستان نے کتنی میچز ڈیجن نبے میں جیتے تھے تو میں کیا کروں گا کنٹرول ایف کی کمار یہاں پر جو ہے اپلائے کروں گا اور دیکھوں گا پاکستان بان بائے یہاں پر میرے صاحب نے جو ہے وہ ڈیجٹ آ گیا ہے کہ یہاں پر مجھے سکسٹین ڈیجٹ مید رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کھانے جو ہے وہ سولہ میچز ویں کیے ہیں انیس سو نبے میں تو میں کیا کروں گا یہاں پر جا کے ایکسل شیٹ میں آہ پاکستان کے کھانے میں انیس سو نبے میں سولہ میچز جو ہے وہ لکھتا ہوں گا اس لی کے سبائے یہ سارا ٹیبل جو ہے وہ کیلے کروں گا جاہر سی بات ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو آدھا گھنٹا گھنٹا دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے آپ کے پروجیکٹ کے حساب سے لگ سکتے ہیں یہ ڈیٹا آپ کلیکٹ بھی خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے نیچے رکھتے ہیں کہ جو آپ کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کریں اور آپ سے سو دو سو تین سو گھنٹے کے حساب سے آپ یہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ ان ویڈیوز پر کام کر کے بہت اچھا جنریٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ڈیٹا جو ہے وہ کو سیٹ کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں میں آہ کیا کروں گا ایکسل شیٹ کا یہ جو باقی کا سارا ڈیٹا ہے یہ میں کمپلیٹ کر لوں گا اور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو سیدھا سیدھا لے جاؤں گا فلورش سٹوڈیو میں یہاں پر ہم ڈیٹا سیٹ کریں گے اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سیٹنگ یہاں پر جو رائٹ سائٹ پہ ہے سیلیکٹ کولمز یہ کیسے یوز کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو سیٹ کرنا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دے کہ آپ کو ویڈیو کی کتنی سمجھ آئی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر بلکل نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر لے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ